اسلام علیکم آئے والیٹی فیملی کیس ہیں آپ سب لوگ امیدہ جہاں آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے اور ٹک ٹاک ہوں گے آج جی میں آپ کے لئے بہت زبردست میوڈیو لے کر آئی ہوں بہت زبردست ڈرسٹیس کی کولیکشن ہے یہاں میں آپ کو ایک شاپ کا وزٹ نہیں کرواؤں گی بلکہ اس پوری گلی میں دس سے بارہ شاپس ہیں اور سب ہی شاپس اور آرموسٹ اسی طرح کی ورائیٹی ہے کچھ ڈیفرنٹ ورائیٹیز بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی لیکن یہاں پر زیادہ جو ہے نا پلچھی، ویلوٹ، محمل، شفون، پیور، نیٹ، سٹیڈ ڈرسز، پھانے ڈرسز، ٹرنڈنگ ڈرسز یا یہ کہہ لیں آپ لوگ جو کلچر سے ریلیڈڈ ڈرسز ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت سارے آئیڈیاز ہیں بہت سارے جو ہے آپ کے ساتھ میں کلیکشن شیئر کروں گی سٹیڈ ڈرسز کی بھی اس کے علاوہ ویلوٹ پلچھی اور محمل وغیرہ کی بھی کہ اگر آپ ویڈنگز کے لیے لینا چاہتے ہیں یا پھر آپ لوگ خود درس ریڈی کروانا چاہتے ہیں تو لاس تک ویڈیو کو دیکھئے گا آجات یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ آپ لوگ فرس شاپ میں انٹر ہوں گے تو آپ لوگوں کو ہودی اندازہ ہو جاگا کہ یہاں پر جتنی بھی ایک ہی گلی میں چھوٹی سی مارکٹ بنی ہویا ہے اور تقریباً ساری پتھانوں کی ہی ہے اور یہاں پر پتھانوں کی بہت زبردست ورائیٹی تھی پتھانوں سے ریلیٹیڈ لائٹ پگڑیاں ان کی چادریں اور ان کی اور بھی خوبصورت ڈرسز کی کلیکشن ہے جو ہم لوگ بھی کیری کر سکتے ہیں کرتے ہیں بلکہ تو بہت زبردست کلیکشن ہیں ان شاپس پر آپ لوگ خود بھی لے کر ڈرسز جو ہے وہ ریڈی کروا سکتے ہیں اور بنے بنے ریڈی یعنی کی بالکل سٹیچ ڈریڈی میڈ ڈرسز جیسے کہتے ہیں وہ والے بھی یہاں پر تھے اس کے علاوہ یہاں پر تھان بہت زیادہ تھے جو مطلب کہ نا جس کی بے شمار ورائیٹی لگی ہوئی تھی جس میں ویلورٹ تھی کام والی ویلورٹ تھی سٹون والی ویلورٹ تھی اور ایمبرویٹری والی بھی تھی اور اس کے علاوہ پلچی محمل جرسی ہر طرح کا کپڑا یعنی کہ یہاں پر موجود ہے جیسے کہ ابھی آپ کو منہ بارڈرز بھی دکھائے ہیں بارہ سووے جو ہاں وہ بارڈر ہمیں ملے گا جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ اتنے اتنے ہیوی تھانز تھے اچھا ان تھان میں جوہنا بہت ہی خوبصورت شیفون پیو ٹائپ کپڑا تھا اور سٹون ورک ہو ہوا تھا اس کے اوپر اور یہ پانچ گز کا جوہنا کہتے ہیں کٹھا کپڑا ملتا ہے فروگز کے لیے پھر آپ سوٹ بنانے فروگز بنانے اور دھائی گز جو ہے وہ دبٹا ملتا ہے اس کے ساتھ تو یہ سارا سوٹ جوہنا وہ آٹھ سے نو ہزار میں بنتا اور کافی اچھا لگ رہا تھا اور اگر یہ والے سوٹ کی بات کروں یہ جو تھان میں فورڈز ہوئے ہیں تو ان کے اوپر فل فل ہیوی ورک آٹ وہا تھا سٹون تھی کپڑا بھی بہت اچھا تھا اور ہاتھ کا کام تھا اسی طرح سے یہ ویلورٹ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر ایمبرویڈری بھی بھی تھی مکیش بھی تھی بہت ہی خوبصورت اور یہ تھان مجھ سے پکڑا نہیں جا رہا تھا اتنی ہیوی ویلورٹ تھی تو تقریبا یہ بھی تین سے چار ہزار کا یعنی سوٹ ہے اسی طرح سے بہت ہائی پرائز میں بھی لو پرائز میں بھی چیپ پرائز میں بھی یہاں پر آپ کو کپڑا دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی تھی کلر کی سکیم تھی وہ اتنی زیادہ تھی ہر کلر تھا ہر کلر تھا ویلورٹ میں بھی پلچی میں بھی شیفون میں پیورڈ میں اور کپڑوں کی اتنی زیادہ مطلب کے رینج لگی تھی کہی کہ تو نام مجھے جوانا سکیم تھی نہیں ہے بلکہ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں نا مارکٹس میں جاتے ہیں وزیٹ کرتے ہیں یا پھر شاپنگ کرتے ہیں تو بہت سے ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہمیں بالکل بھی نہیں پتا ہوتے تو اسی طرح جوانا جب میں اس مارکٹ میں آئی اور میں نے یہاں پر وزیٹ کیا تو بہت سے ایسے کپڑوں کے نام جو مجھے نہیں پتا تھے تو مجھے پتا چلے اور ورائٹی بھی کافی اچھی تھی ریڈ بھی بہت ریزنیبل پرائز میں تھے جیسے یہاں پر آپ کو اس کا ایک کلر نظر آ رہا ہے تو یہ سارے بھی اسی طرح تھان میں کہ اگر آپ لوگ خود ریسز میکسی بنانا چاہیں پارٹی ویرز کے لئے تو یہ بہت زبردست یہاں پر کلیکشن لگی بھی تھی اگر آپ لوگ یہاں پر شاپنگ کرنا چاہتے ہیں یا یہاں پر وزیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار آپ لوگ لازمی اس پوری مارکٹ کا وزیٹ کیجئے گا شاپنگ کرنے سے پہلے یہاں پر جتنی بھی شاپس ہیں پہلے ان کا وزیٹ کیجئے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں پر کون کون سی ورائیٹی لگی ہے کون سی رینج ہے کلر تھیمز کیا ہیں ریٹس کیا ہیں کیونکہ جتنا میں نے وزیٹ کیا ہے تو ہر شاپ کے ریٹس مجھے ڈیفرنٹ ہی لگے کچھ کے کم کچھ کے زیادہ کچھ کے بس ٹھیک تو اسی طرح سے لیکن یہاں پر ایک چیز جو وہی بات دوبارہ کہ مجھے یہاں پر ورائیٹی بہت زیادہ دیکھنے کو ملی بہت زیادہ ٹرنڈی کلچر سے ریلیٹڈ لک دیکھنے کو ملی سٹیڈ ریسیز جو تھے وہ بہت زیادہ فلیر میں بنے ہوئے تھے تو آپ لوگ بھی جو ہے ایک بھر اچھے سے پوری مارکٹ کو وزیٹ کر لی جائے گا ٹھیک ہے نمبرز جو ہے وہ میں ساتھ ساتھ منشن کرتی جا رہی ہوں سارے شاپس کے تو نہیں ہیں دو سے تین شاپس اگر کسی بھی ایک شاپ پر آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ پوری مارکٹ کا ڈریس جو ہے وہ مل جائے گا کیونکہ ایک ہی گلی میں دس سے بارہ شاپس کے چھوٹی سی مارکٹ بنے ہوئی ہے تو اسی طرح سے یہ جو ہے نا بہت ہی خوبصورت سی وائٹ چادر جو ہے ایمبرویڈری والی ٹھیک ہے فور ففٹی روپیز جو ہے اس کی پرائز تھی جو مطلب ہماری اولڈ ایج ہیں مطلب کہ مائے ہیں ہماری یا پھر نانیا دادیاں جو لینا پسند کرتی ہیں تو یہ سکن کلر جو ہے وہ یہ ینگ بھی لے سکتی ہیں تو یہ تری ففٹی روپیز میں مجھے مطلب کہ یہ دونوں چادریں بہت ہی خوبصورت لگی اور ریزنیبل پرائز میں اسی طرح سے جو ہے نا ان چادروں میں بھی بے شمارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلرز لگے ہیں پنک مہرون بلیک وائٹ پرپل بلیو یعنی کہ دس دس بارہ بارہ پچاس پچاس کلر ایک ایک چیز میں تھے تو پھر یہ جو ہے نا پلچھی ویلوٹ مہرون ان کے لئے بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ منشن کر رہی ہوں ٹونٹی فور ہنڈرڈ میں جو ہے پورا سوٹ سولہ سو میں چودہ سو میں بارہ سو میں جرسی کے سوٹ بھی تھے تو یہ سارے رینج جو ہے نا بہت زیادہ لگی بھی تھی اگر آپ پلین سوٹ لے کر میکسی ویلوٹ بنوانا چاہتے ہیں تو یہ پلین ویلوٹ سولہ سو میں لگی بھی تھی جرسی کے سوٹ بھی بس اسی رینج میں لگے ہوئے تھے ویڈیو میں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کلرز کی کولٹی وہ نظر نہ آ رہی ہو لیکن ان کی جو ڈرسیز کی شائن تھی وہ بہت زبردست تھی اسی کے اوپر سٹون ورک تھا اور یہ جرسی کی جتنے بھی ڈرسیز تھے ان کے اوپر گلیٹر بہت خوبصورت لگ رہا تھا اسی طرح سے یہ سٹیج ڈرسیز تھے دیکھنے میں تو آپ کو جہانا وہ آؤٹ سی لک لگ رہے گی لیکن یہ بہت زبردست لک لگ رہی تھی ان ڈرسیز کے اور یہ ڈرسیز کے پرائز وہ فور تھاوزنڈ سے سٹار تھی پھر ترٹی فائف انڈر تھی تراؤزنڈ اور جا کی جہانا یہ ٹونٹی فائف انڈر تک ختم ہوتی تھی کہ جب آپ بارگنگ کریں گے شاپنگ کے دوران تو آپ کے اور ریڈس چاہے ہیں وہ خود ہی کم کر دی جائیں گے تو مطلب سٹیج ڈرسیز کی بھی بہت اچھی ورائیٹی لگے ہوئے تھی یہاں پر موسیقی اسی طرح سے یہ جو بلیک ڈرس ہے نا یہ جب میں شاپ میں انڈر ہوئی تو انڈر ہوتی نا یہ ڈرس نے جوہانا بہت اٹرکٹ کیا اور بہت زبردست لگ رہا تھا اس کی جو سلک تھی وہ بھی کافی اچھی حاسی مطلب موٹی تھی مطلب اچھی کوالٹی کی تھی اور جس طرح سے یہ سٹیچ چوہا ہوا تھا اس کے بازو پر بڑے خوبصورت لگ رہے تھے اور یہ ٹیل میں بنا ہوا تھا پرائز اس کی آپ نے دیکھا یوگا چار ہزار پانسے تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ نے لینا ہوگا تو ہم ریڈس کے کم کر دیں گے اس میں گرین کلر تھا پنگ کلر تھا اور بھی ڈیفرنٹ کلر تھے اس میں تو یہاں پر جوہانا اس چوپ پر جو ڈریسز کی سٹیچنگ تھی وہ مجھے بہت زوردست لگ رہی تھی لوگ تو ان کی پتھانی ٹائپ ہی لگ رہی تھی لیکن پہنے ہوئے اچھے لگتے ہیں اگر ہم کسی مہندی کے فنکشن پر پہنے بچوں کی بھی یہاں پر کافی اچھی مطلب بچیوں کی لگی ہوئی تھی ورائیٹی اگر آپ لڑکوں کے پتھانی ٹائپ ڈریس سٹیچ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی میٹیریل ان کے پاس صاحب لے کر کروانا چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ خود کروانا چاہتے ہیں تو چار گز کی پٹی ملتی ہے ساتھ میں اوپر ایمبرویٹری والا گلہ ملتا ہے اگین یہاں پر یہ دیکھیں اسی طرح سے ان کے پاس بھی جتنی بھی آپ لوگ شاپس دیکھ رہے ہیں اسی طرح کے تھان پیورڈ کے ویلوڈ یہ ایک ویلوڈ مجھے بڑی خوبصورت لگی اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ویلوڈ کی ساڑھیاں اور میکسیز تو یہ اس کے اوپر اتنا باری مکیش سٹون لگا ہوا تھا کہ انہوں نے گرنٹی دی تھی کہ یہ غراب نہیں ہوتا اور یہ بارہ ہزار کے دیس ہزار بتا رہے تھے اس کا پوری ریٹ اس کا پوری ڈریس کا اور باہر انہوں نے بتایا کہ شاپس میں ہم سے لے کر جاتے ہیں تو یہ پچیس ہزار تک جو انہا اس کی سیل جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیور میں سٹون ورک ہوا ہے موٹا سٹون بھی لگا ہوا تھا مکیش لگی ہوئی تھی نگ لگا ہوا تھا اس کے علاوہ نا اس کے اندر چمکیلہ ٹائپ کو پرنٹ تھا مطبی بڑی مجھے یونیک سی چیز دیکھنے کو ملی تو میں نے سوچا کہ اس کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو یہاں برابر دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ سے بنی ہو یہ جیکٹس بھی تھی یعنی کہ بہت زبردست ورائیٹیز پوری مارکٹ میں لگی ہوئی تھی موسیقی موسیقی اوکی جس پوری مارکٹ کا جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو وزٹ کروایا ہے بہت زبردست قسم کی کلیکشن آپ لوگوں کو دکھائی ہے باقی یہ مارکٹ کی سب سے لاسٹ والی شاپ جس میں بہت زبردست کلیکشن تھی سٹیج ڈرسز کی جائن مانس تھے گلاف تھے جائنٹس ورائیٹی تھی شالز تھی اس کے علاوہ بارڈر اور گلہ دامن وغیرہ جو بھی ہے یہاں پر بہت زیادہ ڈیفرنٹ اور یونیک کلرز میں تھا ونٹرز کے ساتھ ساتھ جہاں پر آپ کو سمر سے ریلیٹیڈ بھی بہت زیادہ ورائیٹی دیکھنے کو ملے گی تو میری یہ ویڈیو آپ لوگ ونٹر میں دیکھیں سمر میں دیکھیں ہر لحاظ سے آپ لوگوں کے لئے یہ ویڈیو ایک ہیلپ فول مطلب رہے گی کیونکہ جس حد تک ممکن تھا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کافی سارے انفرمیشن شیئر کی ہے تو یہ والے بارڈرز مجھے تو بہت زبردست لگے ہیں جیسا کہ اب سمر آ رہا ہے تو آپ لوگ کورٹن کے فروگز پر اگر ریلیٹی کرنا چاہتے ہیں بچوں کے بچیوں کے یا خود کے بھی تو یہ بارڈرز ہزار سے بارہ سو کی رینج میں آپ کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ اس مارکٹ کا ضرور وزٹ کیجئے گا آپ لوگوں کو یہاں پر بہت ہی یونیک اور ڈیفرنٹ آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے یہ دکان جو ہے جی پوری مارکٹ مجود ہے دہلی گیٹ کے انٹر ہوتے ہی آپ کو ملے گی ہکے والی گلی اندرون دہلی گیٹ لاہور اس کے علاوہ نمبرز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سکرین پر شیئر کی ہیں پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہ آئے تو ڈسکرپشن میں شاپس کے اڈریس اور کونٹیکٹ نمبر بھی موجود ہوں گی آپ لوگ کنفرم کر سکتے ہیں سو میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا مزید اچھی ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھیے گا اللہ فیس مجھے دیجئے گا